اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسناد شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سینٹرل پولیس آفیس میں سنگین جرائیم کی سرکوبی کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے گجنامالا ریجن کے کرائم فائٹر افسران اور اہلکاروں کو تحریفی حسناد کیش ایوارڈ سے نوازا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویل فیر کلیپور عظم لاہور سمیت مختلف اظلام تائینات اہلکاروں کو طبی اخراجات کی دائیگی کے لیے ستران لاکھ روپے فنڈز جاری کر دیئے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں پچانویں ہزار ایک سو چومن ایمجنسی کالز موصول ہی پانچ ہزار پانس سو تریپن کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ ستاون ہزار سات سو گیارہ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوان ان کی خلاف ورزی پر چار ہزار الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورشل پرٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار چھ سو تیرہ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی شاباش رحیم یارخان پولیس شاباش رحیم یارخان پولیس نے بیوی کو تضاب گردی کا نشانہ بنانے والے مفرور ملزم شوہر کو گرفتار کر لیا سنٹرل پولیس آفیس میں سنگین جرائم کی سرکوبی کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور نے گجرانوالا ریجن کے کرائم فائٹر افسران اور اہلکاروں کو تاریفی حسنات اور کیش ایوارڈ سے نوازا آئی جی پنجاب نے زلہ گجرانوالا کی دو سیالکورٹ کی چھے ناروال کی دو پولیس ٹیموں کو انعامات سے نوازا گجرات کی دو اور منڈی بہاول دین کی ایک پولیس ٹیم کو بھی کیش اینامات اور تعریفی حسنات سے نوازا گیا اینامات حاصل کرنے والے افسران اور اہلکاروں نے بلائنڈ مرڈر سمیت مختلف ہائے پروفائل مقدمات کے ملزمان کو کامیابی سے ٹریس کیا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس حالت امن میں جانے قربان کرنے والا واحد ادارہ ہے پنجاب پولیس کا ہیومن ریسورس اس کی اصل طاقت ہے منظم جرائم کی شرعہ میں مزید کمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے موثر استعمال سے کریک ڈاؤن میں تیزی لائے جائے آئی جی پنجاب روکٹر عثمان انور پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویل فیر کلیپور آزن لاہور سمیت مختلف اسلام تائیونات اہلکاروں کو طبی خراجات کی دائیگی کے لیے سترہ لاکھ روپے فنڈز جاری کر دیئے سب انسپیکٹر محمد اشرف مرہوم کانسٹیبل افضال حسین پرائیوٹ سیکرٹری سید نوید انجم زیدی ہیڈ کانسٹیبل غلام مصطفی شاہد ہیڈ کانسٹیبل تاج محمد اور کانسٹیبل محمد خان کو طبی خراجات کی دائیگی کے لیے فنڈز جاری کیے گئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں سمال لوڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو تیس پنجاب یونیورسٹی ایک سو چونتیس اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ایک سو پچیس ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرینہ صحت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی